انتقام قسط نمبر دو سو گیارہ وہ ایک بہت بڑا چٹانی پتھر تھا جس پر اس وقت چھے نفوز تکھائی دے رہے تھے ان چھے انسانوں میں باہرلنج انسان صرف اور صرف ایک تھا اور وہ ان پانچ عدد بچوں کی ماں تھی جن کی عمرے دس سال سے نیچے تھی لباس کی بنیاد پر شناخت کیا جا سکتا تھا کہ عورت کے اطراف موجود چار عدد بچوں میں سے دو لڑکے اور دو لڑکیاں تھی البتہ پانچوہ بچہ جس سے اس کی ماں نے چھوڑی سی چادر میں لپیٹ کر اپنے سینے سے چمٹا رکھتا تھا اس کی جنس کا تعین کرنا ممکن نہیں تھا وہ جتنا چھوٹا سا تھا اسے دیکھ کر یہی انتاظہ ہو رہا تھا کہ اس کی عمر چند دن یا زیادہ سے زیادہ چند ہفتے ہی تھی اور یہ خیلے نے یہی وجہ تھی کہ ان چھے عدد نفوس میں واحد وہ تھا جو پرسکون دکھائی دے رہا تھا باقی پانچ عدد اتنے متواہش اور خوبصدہ تھے کہ انہوں نے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بلی طرح مدد کے لئے چلا رہے تھے لیکن ان کے اطراف میں انسانوں کا جمع غفر ہونے کے باوجود مدد کہیں نہیں تھی ہاں مدد نہیں تھی باوجود اس کے کی حجوم میں موجود ہر فرد ان چھے عدد انسانی بچوں کو بچانے کے لئے اپنی اپنی جگہ بے قرار تھا مدد موجود نہیں تھی مدد کی ہی نہیں جا سکتی تھی کہ اس حجوم اور پتھر با موجود نفوس کے درمیان تھاٹھے مارتا پانی حائل تھا پانی کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ کسی ماہر سے ماہر تراک میں بھی اس کے اندر اترنے کی حمد نہیں تھی اگر رسی سے باندھ کر کسی شخص کو اس پانی میں اتارا بھی جاتا تو اس کی سلامتی مشکوک ہوتی کیونکہ اترنے والے کو صرف پہتے پانی کی تندیقہ سامنا ہی کرنا پڑتا بلکہ اندرختوں کے تنوں ٹوٹی مارتوں کے ٹکڑوں اور دیگر ملوے کی زد میں آنے کا بھی خطرہ تھا جسے جنوخیز پانی اپنے ساتھ بہاتاول آ رہا تھا کچھ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اس چٹانی پر تر پر فسے ماہ اور بچوں تک رسی پھینکی جا سکے جس کے ساتھ باندھ کر سب کو نہ سہی کسی کو تو زندہ سلامت کی نیارے کی طرف کھینجا جا سکے لیکن ایک تو فاصلہ زیادہ تھا دوسرے ہواب بھی تیز چل رہی تھی کہ ان کی کسی کوشش کو کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی تھی اس پر ستم یہ تھا کہ پانی کی ستم مسلسل بلند ہوتی جا رہی تھی اور اب یہ حال ہو چکا تھا کہ کوئی لہر پتھر سے ٹکراتی تو اس پر پناہ یہ ہوئے ماں اور بچوں کو اڑانے والے چھیٹے بھی گو ڈالتے اس لمحے ان کے حلق سے ایسی چیخیں بلند ہوتی تھی کہ ویڈیو میوٹ ہونے کے باوجود نک کو اپنے کانوں میں ان کی گونج سنائے دیتی تھی وہ اکڑ ہوئے جسم اور ساکت آنکھوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر چلنے والے اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا جس نے یقیناً ہر صاحبے دل انسان کو ترپا کر رکھ دیا تھا پیمرے کی آنکھ اسے دکھائی دے رہی تھی جو ان میں شامل افراد میں سبھی کئی لوگ اب ان ماں اور بچوں کے ساتھ ساتھ چیخ کر رو رہے تھے کوئی تو اپنی آنکھوں ہی بند کر لی تھی کہ ان میں اس دردناک منظر کو دیکھنے کی مزید تاب نہیں تھی لیکن کچھ تھے جب بھی کوشوں میں مصروب تھے سیل فون کانوں سے لگائے شاید وہ کسی امدادی دارے کو کار کرنے کی صحیح لاحاصل میں مبتلا تھے تیسی دنیا کے اس ملک کے ایک دور افتادہ علاقے میں جہاں عام دنوں میں بھی سوریت کا فقدان تھا اس آفت کے وقت جبکہ سارا انفرسٹرکچر ہی تباہ ہو چکا تھا پتھر پر پھنسے انچے عام سے شاید تک کسی امداد کا پہنچنا دیوانے کا خواہ بھی سمجھا جا سکتا تھا اول تو سگنلز نہیں تھے قسمت سے سگنلز مل جاتے تو ہیل پلائنز پر اتنا رشت تھا کہ کال مل نہ مشکل تھی کال مل بھی جاتی تو امدادی ہیلیکوپٹر کی دستیابی کا سوالی پیدا نہ ہوتا تھا انچے نفوذ کا انجام وہ گویا ویڈیو کا ختم ہونے سے پہلے دیکھ چکا تھا لیکن پھر بھی جب ایک تیز لہر آئی اور پتھر پسے دو بچے ایک ساتھ غائب ہو گئے تو نک کے ہونٹوں سے ایک چیخ نکل گئی اس چیخ کی آواز سن کر کچن میں کام کرتے آمنہ دوڑ کر آئی لیکن وہ اس کے طرح متوجہ نہیں ہوا وہ حرکت کرنے سے قاسر آنکھیں پھاڑے سکرین پر چلتے منظر کو دیکھتا رہا دو بچوں کے غائب ہو جانے کے بعد پتھر پر ماں کے ساتھ بچ جانے والے دونوں بچے اس کی ٹانگوں سے یولی پٹ گئے جیسے انہیں امید نہیں تھی کہ ماں انہیں اس ظالم پانی کے تھپیروں سے بچا سکتی تھی بے بس ماں نے اپنے بازوں میں موجود تیسے بچے کو اس زور سے اپنے بازوں میں بھینچ دیا تھا کہ لگتا تھا کہ اب موت بس بچے کو اس سے جدا نہیں کر پائے گی لیکن موت کی صفاقی ممتہ کے پرخچے اڑانے کی بھی صلاحیت رکھتی تھی اگلی بار جو ریلہ آیا وہ اتنا بلند اور اتنا تیز تھا کہ ان ماں اور بچوں سمیت وہ چٹانی پتھر بھی نظر سے اوجل ہو گیا جو نجانے کتنے دیر سے اس بدقسمت خاندان کو پناہ دی ہوئے تھا اس منظر کو دیکھتے نکھ پیٹ کے بلدھوڑا ہو گیا اور اس زور سے سرکوے بالوں کو مٹھی میں جکڑا کے اس کی پیچھے ہی دم خود آمنہ کو لگا کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے نکو کسی قسم کی تسلی دینے سے پہلے وہ سکرین کی تو متوجہ ہوئی اور اس ویڈیو پر موجود تفسیری کیپشن کو پڑھنے لگی کیپشن کے مطابق پانچ بچوں اور ماں پر مشتمل وہ بے بس خاندان سیلابی پانی کے ریلے سے بچنے کے لیے اس پتھر پر پناہ گزی ہوا تھا لیکن سیلاب اتنا خطرناک تھا کہ وہ لمحوں میں ہی اس پتھر پر محصور ہو کر رہ گئے تھے اور بے بسی سے موت کو اپنے طرف بڑھتے دیکھ رہے تھے مزدوری کے لیے قریبی شہر جانے والے خاندان کے سربراہ کو اس آنے کی خبر اس وقت ملی تھی جب سب ختم ہو چکا تھا اور اب وہ سوشل میڈیا کے ذریعے دعایاں دیتا پھیت رہا تھا کہ اس کے خاندان کو بچانے کے لیے امدادی اداروں کی طرف سے کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئی آمنہ یہ تفسیر پڑھ کر گہری سانس لیتے ہو انکھ کی قریبی بیٹھ گئی اور دھیرے سے اس کی پوشت پر ہاتھ رکھا اس کا لمس محسوس کر کے انکھ چونکر سیدھا ہوا اس کے آنکھیں صرف ہو رہی تھی ہمت سے کاملو نکھ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ قدرتی آفات ایسے ہی سانحات کو جنم دیتی ہے اور تیسری دنیا میں جہاں سولیت کا فقدان ہے ان حادثات اور سانحات کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے قدرتی آفات نیک اس کی بات سنکر زیر اللہ بڑھ بڑھ آیا کوئی قدرتی آفت نہیں تھی یہ قتل عام تھا انسانیت کا قتل عام تمہارا مطلب آمنہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکی ہاں یہ ہمارا ہی کیا ہوا بار تھا بڑوں کا خیال تھا کہ تیسری دنیا کے یہ ملک جس اپنے حیثت کو بھول کر ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے اور کھلم کھلا ہمارے وجود کی مخالفت کرتا ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے سبق سکھیں یہ سب پچھلے مہینے کیا گیا تھا اور میں نے اس میں ایک ماہر کی حصے سے حصہ لیتے اس سے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ موسم میں وہ تبدیلی پیدا کر دوں جو مطلوبہ شدت کی بارشوں اور سلاب کا باعث بن سکے مجھے میری ٹیم کو اس کام پر اوپر سے شاباش کے ساتھ انعام کے طور پر تنسلاب میں پرکشش اینکری میٹ دیا گیا تھا میں خوش تھا کہ میں نے اپنے وطن کی خدمت کی ہے لیکن میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا نک جو اس وقت اصل میں آمنہ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال کر رہا تھا کرب زدہ لہجے میں بولتا چلا گیا میں تمہیں یہی سب سمجھا رہی تھی نک تم کہ سمجھتے ہوئے قتلیہ ہم صرف ایک محدود وقت تک ہوا ہوگا نہیں نک نہیں اس سلاب کے متاثنے اب بھی بے گھر اور خالی کھلے پیٹ آسمان کے تلے بیٹھے ہوں گے ان کی حکومت ان کی تباہ حالی دکھا کر عالمی برادری سے انداد طلب کرنا تو جانتی ہیں لیکن ان کی دوبارہ آبادکاری کا جتنا مشکل کام ہے تم سمجھ نہیں سکتے آمنہ کے لہجے میں شدید دکھ تھا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں خود کو گولی مار لوں نک نے بالوں کو مٹھی میں جگڑ کر زور سے کہنچا کچھ دیر قبل اس نے جو ویڈیو دیکھی تھی وہ اتنی دردناک تھی کہ وہ اندر سے لرز کر رہ گیا تھا یہ کوئی حل نہیں ہے نک ایسا کرنے سے تم اپنا یہ کسی دوسرے کا بھلانے ہی کر پاؤ گے کرنا ہے تو کچھ ایسا کرو جس سے انسانت کو کوئی فائدہ ہو سکے آمنہ نے اسی سمجھایا میں کیا کروں اس نے بچوں جیسی معصومت کے ساتھ پوچھا سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کر لوگے اب تمہیں کسی ظلمہ حصہ دار نہیں بننا جب یہ نیت کر لوگے تو آگے کے ازالے کے لئے مزید راہی ہی نکل آئیں گی آمنہ نے رسانت سے مشروع دو دیا وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا اس وقت اس کا ذہن کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا بہت افسوسناک سوسم اور لحف کے چوروں پر گہرے غم کے تاثرات تھے وہ دونوں ایمرجنسی ڈیوٹی پر یوروشنم سے ہیفا آئے تھے اور کئی گھنٹوں کی مسلسل ڈیوٹی انجام دینے کے باوجود ان دونوں سے ملاقات کا وقت نکال لیا تھا کاش ہم اسے روک پاتے جی اس کا رویہ مشکوک تو لگا تھا لیکن انتازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے جلدے کوئی اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھے گا ایلی کی موت نے شہر یار کو بھی افسردہ کر دیا تھا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایلی کی جسم کے ٹکڑے جوڑ کر اسے دوبارہ زندہ کرتی اور اسپطال کے ان وارڈز کا وزٹ کراتی جہاں کئی بے کسو لوگ اس کی انتہا فسندی کی نتیجے میں بسروں پر پڑے سسک رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہماری سرط اور کوشش کے باوجود زندہ نہیں بسکیں گے کچھ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جائیں گے اور باقی جو جسمانی طور پر تندرست ہو جائیں گے ان کے ذہنوں سے کبھی اس حادثے کی دہشت نہیں نکل سکے گی میں اسے پوچھوں گی ایک نابسندیدہ شخص کا انجام تک پہنچانے کے لیے اتنے سارے لوگوں کی زندگیہ تباہ کر دینے کی کون سا مذہب اجازت دیتا ہے سوسن کے آواز میں نمی تھی اور آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے ریلیکس ڈارلنگ ایلی کو جو کرنا تھا وہ کر چکا ہے شاید ایک زخم خودہ انسان بھلے اور برے میں اس طرح تمیز کرنے کے لائک نہیں ہوتا جیسے ایک عام فرد اور عام انسان سوچ سکتا ہے لائپ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اس سمجھایا میں مانتی ہوں کہ اس کے ساتھ برا ہوا تھا لیکن قدرت نے بہترین ازالہ بھی تو کر دیا تھا لیلہ وہبی جیسی عورت کے بیٹے کی حیثے سے زندگی گزارنے سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے لوگ ترستے ہیں اتنے پور آشائے زندگی کے لیے اس لڑکے نے اس زندگی کو ٹھوکر مار دی سوسن جذباتی ہو رہی تھی موسیقی